دوستو اس پرکار کے دودھ کا اگر آپ پریوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شام کو سوتے سمیں اس کا پریوک کریں دوستو آپ اس دودھ کو لگاتار نہ لیں میرے یہ سجاؤ آپ کو ہے آپ ایک دن اس دودھ کو لیں ایک دن نہ لیں پھر ایک دن لیں پھر ایک دن نہ لیں اسی پرکار آپ کو بیس دن تک اس دودھ کا استعمال کرنا ہے تو بیس دن تک اس دودھ کا استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میری شریر کی ارجہ میں انرجی میں جبردست طریقی سے بڑھوٹری ہوئی ہے نمشکار دوستو میں آپ کا دوست ڈکٹر آشیش دوستو آج کا یہ ہمارا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت کمجور ہیں جن کے سریر میں تھکاوٹ رہتی ہے اینرجی کی کمی ہر سمیں رہتی ہے یا جن کے سریر کے اندر خون کی کمی رہتی ہے وہ بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں لیکن ان کے سریر کو نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ساتھ ویوکتی بھی جو سریر سے تو کافی تندروست ہیں کافی موٹے تاجے ہیں لیکن سریر میں ان کے بھی تھکاوٹ رہتی ہے اینرجی کی کمی رہتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا انبھوت یوگ بتانے والا ہوں ایک ایسا انبھوت مشرن بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ دس دن تک شیون کروگے یعنی آپ کو دس دن تک شیون کرنا ہے لگاتار نہیں کرنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے آپ کے سریر کی تھکاوٹ آپ کی کمجوری آپ کا پاچن اگر آپ کے کمر میں درد رہتا ہے تو کمر کا درد بھی اس پریوگ سے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کا پاچن کمجور رہتا ہے یا آپ ڈائیبیٹیز کے روگی ہیں ڈائیبیٹیز کے روگیوں کے لیے بھی رامبان عوشدی کا کام کرتا ہے تو دوستو اس یوگ کو کیول سردیوں کے موسم میں استعمال کرنا ہے ہاں دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں دودھ میں ڈالنے کے لیے کچھ ایسے پدارت جو دودھ کی سکتی کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں یہ آپ کی سریر کی کمجوری کو دور کرتا ہے آپ کی ہڈیوں کو موجود کرتا ہے اور آپ کے پاچن کو ٹھیک کرتا ہے یعنی اس پریوگ کے بعد میں اگر آپ جو بھی کھاؤ گے وہ آپ کی سریر کو لگنے لگے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ریشپی سمجھانے والا ہوں کیونکہ اس دودھ کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھی پرکار سے دیکھیں اور سمجھے کہ ہم نے یہ دودھ کیسے تیار کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو شیون کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سردیو کے موسم میں آپ اسے جرور استعمال کریں اگر آپ اپنے سریر کی کمجوری کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آج اسے جرور سسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک جرور کیا کریں دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن بھی جرور دبائیں دوستو اگر آپ کے سریر میں کھون کی کمی اکثر بنی رہتی ہے اور وہ لوگ جن کو کمر کے نیچے والے عشے میں درد ہمیشہ بنا رہتا ہے کمر کا درد ان کا ٹھیک نہیں ہوتا اینرجی کی کمی ہر سمیں محسوس کرتے ہیں ایک تھکاوٹ ہر سمیں محسوس کرتے ہیں یا ان کو پروشٹیٹ سمبندی کوئی شمشہ ہے یعنی رات میں کئی کئی بار اٹھ کر پیشاب جانا پڑتا ہے دن میں بھی کئی بار پیشاب جانا پڑتا ہے پورا کھل کر ایک بار میں پیشاب نہیں آتا یا وہ لوگ جن کو قبض رہتی ہے ایسے سبھی بیماریوں میں ایسے سبھی روگیوں میں ایک ایسی گھریلو اپائی آپ کو بتانے والا ہوں جو دودھ سے تیار ہوتا ہے اس کو کیول آپ کو دس دن استعمال کرنا ہے اور دس دن ایسے استعمال کرنا ہے کہ ایک دن لیا ایک دن چھوڑ دیا ایک دن لیا ایک دن چھوڑ دیا یعنی یہ آپ کا بیس دن کا ٹوٹل کورس رہے گا دوستو اگر آپ کو کوئی مردانہ کمجوری ہے اس کے لئے آپ کوئی میڈیشن لے رہے ہیں یا ہومیوپیتھک میڈیشن لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ اس یوگ کو استعمال کر سکتے ہو یہ سبھی کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی بھی عمر کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور ڈیابیٹیز کا روگی بھی اس کو لے سکتا ہے کیونکہ اس میں چینی کی ماترہ بلکل نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوستو اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ریشیپی میں آپ کو دو لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دو گلاس دودھ لے لینا ہے چاہے وہ گائے کا دودھ ہے یا بھینس کا دودھ ہے اس کو اچھی پرکار کے گیس کے اسٹو پر ایک سوچ بھیگونے میں اس کو ڈال کے اچھی پرکار سے گرم کر لینا ہے دوستو جب آپ کا دودھ اُبل کر تیار ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو اس میں بارہ خجور ڈالنے ہیں یعنی جو بجار سے خجور ملتے ہیں دو پرکار کے خجور آپ کو بجار سے ملیں گے ایک تو وہ خجور ہوتے ہیں جو کافی چپ چپے سے رہتے ہیں اور ایک جگہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خجور آپ کو پریوگ نہیں کرنا ہے آپ کو خجور پریوگ کرنا ہے جو خجور الگ الگ رہتے ہیں اور کافی صاف رہتے ہیں وہ اوپر سے بلکل بھی چپ چپے نہیں رہتے اس پرکار کے آپ کو بارہ خجور لینے ہیں اور ان کی اندر کی گھٹلی نکال کے ان کو باریک باریک کاٹ لینا ہے تو دوستو ان باریک کٹے ہوئے خجوروں کو جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو دودھ میں اُبلتے ویڈ دودھ میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی پرکار سے چلاتے رہنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو دردرے کٹے ہوئے بیس بادام آپ کو لینے ہیں ان کو کوٹ لینا ہے مام جستے میں یا مکسی میں بھی آپ گلائنڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل باریک گلائنڈ نہیں کرنا ہے تھوڑا ان کو دردرہ رکھنا ہے بیس بادام جو دردرے ہوتے ہیں وہ ان میں اُبلتے ویڈ دودھ میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لینا ہے بیس کاجو اس کو بھی بادام کی طرح ہی دردرہ کوٹنا ہے یا مکسی میں اگر آپ گلائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل باریک گلائنڈ نہ کریں اس کو بھی بادام کے ساتھ ساتھ اس میں ڈال لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی ڈال چینی جتنا کی آپ کو اس چطر میں دکھائی دے رہی ہے بلکل تھوڑی سی ڈال چینی کی ماترہ اس دودھ میں ڈال دینی ہے اور اس کے سواد کو بڑھانے کے لیے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس میں تھوڑا آسا بلکل تھوڑی ماترہ میں الائچی پاورڈر ڈالنا ہے دوستو اس میں الگ سے سوگر کی چینی کی ڈالنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پراکرتک مٹھاس دے گا خجور دوستو خجور ہماری سیحت کے لیے بہت ہی زیادہ لابدائک ہے اکثر سردیوں کے موسم میں تو دوستو اس دودھ کو ہم لگ بگ دس پندرہ منٹ تک دھیمی آج پر عبالتے رہیں گے اور پھر اس کو تھنڈا ہو جانے کے بعد میں گلاس میں ڈال کر سرو کریں گے دوستو اس پرکار کے دودھ کا اگر آپ پریوک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شام کو سوتے سمیں اس کا پریوک کریں تو یہ اچھی پرکار سے ہجم بھی ہو جاتا ہے اور کوئی نقشان بھی نہیں کرتا دوستو آپ اس دودھ کو لگاتار نہ لیں میرے یہ سجاؤ آپ کو ہے آپ ایک دن اس دودھ کو لیں ایک دن نہ لیں پھر ایک دن لیں پھر ایک دن نہ لیں اسی پرکار آپ کو بیس دن تک اس دودھ کا استعمال کرنا ہے تو بیس دن تک اس دودھ کا استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میری سریر کی ارجا میں انرجی میں جبردست طریقے سے بڑوتری ہوئی ہے کیونکہ دوستو خجور ہمارے سریر میں بہت زیادہ انرجی دیتا ہے اگر کسی کو مردانہ کمزوری رہتی ہے تو اس میں بھی خجور بہت اچھی بھومی کا نباتا ہے خجور خون کو بڑاتا بھی ہے اور خون کو ساپ بھی کرتا ہے یعنی بلڈ پیوری فائر کا کام بھی کرتا ہے دوستو یہ دودھ اگر آپ دس دن تک لیں گے یعنی بیس دن تک لینا تو بیس دن تک ہے لیکن دس بار ہی لے رہے ہیں نا تو دس بار اگر آپ اس دودھ کو لیں گے تو آپ کی ہڈی بلکل بھی کمجور نہیں رہے گی اگر آپ کی ہڈی میں کیلسیم کی کمی ہے میگنیسیم کی کمی ہے یا فاس فورس کی کمی ہے وہ سبھی پرکار کی کمجوری اس سے دور ہو جائے گی اور اگر آپ کی کمر میں درد رہتا ہے خاص کر کمر کے نیچے والے سی میں اگر آپ کو درد رہتا ہے تو یہ درد بھی اس پریوگ سے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو پروشٹیٹ سمبندی سمشہ رہتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے بار بار رات میں اٹھنا پڑتا ہے تو وہ سمشہ بھی اس کے پریوگ سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو اس کے اندر فائبر کی ماترہ بہت زیادہ رہتی ہے اس لیے اگر آپ کے پیٹ میں گڑ بل رہتی ہے آپ کا پیٹ ساپ نہیں رہتا پیٹ میں قبض رہتی ہے تو یہ آپ کے پاچن کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے قبض کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کرتا ہے آپ کی آنٹوں کو یہ ملائم کرے گا آنٹوں میں جو خسکی بن جاتی ہے اس کو بھی یہ دور کر دیتا ہے تو دوستو اپنے سریر کی طاقت کو بڑھانے کے لیے آپ اس یوگ کو استعمال کر سکتے ہیں جس کا ریجلٹ بہت ہی جبردست آتا ہے آج کا ویڈیو بس یہیں سماپ کرتے ہیں میرے چینل ہیلتھ انڈیا پر اور بھی سبھی پرکار کی جو یون سمشہ ہیں پرشو کی ان کے اوپر میرے ویڈیو ہیں اگر آپ کو بھی کوئی سمشہ رہتی ہے تو آپ میرے چینل ہیلتھ انڈیا پر ویجٹ کر کے میرے سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور جان سکتے ہو ان سمشہوں کے کارن ان کے لکشن اور ان کی سب سے بہترین ہومیوپیتھک دوائیاں